غلط استعمال کی اچھا کیا غلط استعمال کیا یہ غلط استعمال کی کہ پاکستان کے غریب عوام کے بچوں کے لیے ایک ایسی یونیورسٹری بنائی جہاں ان کو مفت تعلیم دی جائے گی یعنی وہ لوگ جنہوں نے پاکستان پہ عرب و روپے کا ڈھاکہ لگایا ہے پاکستان کا خزانہ آج جو خالی ہے اور ہم قرضوں عربوں کھربوں کے قرضے تلے ڈوبے ہوئے ہیں اس پہ تو کوئی سوال نہیں جن کے پاکستان سے باہر عرب و روپے کی پراپٹیاں ہیں ان پہ تو کوئی سوال نہیں جن کی اقتدار میں آکے ملے ایک سے دو اور دو سے دس اور دس سے بیس ہوئیں ان پہ تو کوئی سوال نہیں لیکن سوال ہے تو اس ملنگ وزیراعظم پہ کہ آپ نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے پاکستانی بچوں کے لیے ایک یونیورسٹی بنائی کونسی یونیورسٹی جس میں مفت تعلیم دی جا رہی ہے جائے گی نہیں جا رہی ہے بچے مفت پڑھ رہے ہیں اور لفظ ایٹرسٹ پڑھنے لکھنے سے ویسے ان کا کوئی کام نہیں ہے کبھی پروفیسرز کو اٹھا لیتے ہیں کبھی یونیورسٹی بنانے پہ کیس بنا دیتے ہیں قلم سے ان کی دشمنی پرانی ہے لیکن کوئی ان کو یہ سمجھائے کہ اللہ کے بندوں جب لفظ ایٹرسٹ آ گیا وہاں بینیفیشری کا تو کونسپ بھی ختم ہو گیا اس ٹرسٹ سے جناب امران خان صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ جو کی گریلیو خاتون ہیں ان کو کیا فائدہ ہونا ہے اور اچھا آج ایک اور مزیدار بات بھی آپ کو بتاؤں اس ٹرسٹ کے جو ڈاکیمنٹس ہیں اس میں یہ بھی کلیرلی کٹیگوری کے لیے واضح طور پر لکھا گیا ہے جناب امران خان صاحب کی طرف سے ان کے وقلاء نے کہ جب یہ ٹرسٹ یونیورسٹی بن رہی تھی کہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ اگر یہ ٹرسٹ نہیں چل پاتا یا یہ یونیورسٹی نہیں بن پاتی تو اس کے پیسے کدھر جائیں گے کسی اور خیراتی یونیورسٹی میں چلے جائیں گے کسی اور خیراتی ادارے میں چلے جائیں گے امران خان صاحب کو اس کا ایک دھلہ نہیں آنا وہ شہباز شریف صاحب کہتے نا کہ ایک دھلے کی کرپشن کوئی ثابت کر کے دکھا دے اور بھئی ایک دھلے کی ہوئی ہو تو ثابت ہونا یہاں تو عربوں خربوں کی بات چل رہی ہے اور آج امران خان صاحب نے ایک بار پھر اس بات پر افسوس کا اظہار کیا جو دہشتگردی بڑی ہے کٹیگوری کے لیے امران خان نے کہا ہے کہ ہمارے دور حکومت میں دہشتگردی کم ہوئی ہمارے دور حکومت میں اسلام آباد اور کابل کا تعلق پچاس سال میں پہلی بار اچھا ہوا اور ہم نے پوری امت مسلمہ قدر اکھٹے کیا اور ہم نے محول وہ بنایا جہاں ٹرائبل بیلٹ میں امن آ رہا تھا جہاں پشتون بیلٹ میں امن آ رہا تھا جہاں بلوچستان میں امن آ رہا تھا اور یہ جو ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم نے دہشتگردوں کی ریسٹیلمنٹ کی ہے اس پہ بھی امران خان صاحب نے آج کٹیگوریکلی کلیر بات کی ہے اور میں نے خود بھی اس پہ میڈیا میں پہلے بھی بات کی ہے کہ امران خان صاحب کے دور میں تو فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ کوئی ریسٹیلمنٹ ہونی ہے ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد حکومت ختم ہو گئی سوال پوچھا جانا چاہیے اس وقت کے وزیراعظم سے اور تمام ذمہ دار لوگوں سے کہ یہ فیصلہ پھر کس نے کیا سولہ مہینے کس کی حکومت رہی آپ نے کیوں یہ فیصلہ کیا کہ آپ نے واپس ریسٹیلمنٹ کرنی ان لوگوں کی اور اگر کوئی ایسی پالیسی خدا نخواستہ تھی ہماری تھی خدا نخواستہ جو کہ نہیں تھی جو کہ فیصلہ نہیں ہوا لیکن اگر تھی بھی تو آپ نے پھر اس کو ریورس کیوں نہیں کیا آپ نے اس کو چلنے کیوں دیا اس کا مطلب ہے کہ دال میں کالا نہیں ہے پوری دالی کالی ہے آپ کی نیت میں فطور ہے آپ اس ملک کو چلنے دینا چاہتے ہی نہیں ہیں ایک طرف معیشت کا مسئلہ ہے دوسری طرف دہشتگردی کا مسئلہ ہے اور ایک بندہ آپ نے چنا ہے پہلے اس سے آپ نے پنجاب میں ظلم کروایا ہم سے زل شاہ شہید کی وہ چیخیں اور اس کی وہ مس شدہ لاش وہ لوگوں سے نہیں بھولتی اس کے گھر جب زل شاہ کے گھر جب جنازہ آیا تھا ایک ملنگ آدمی تھا وہ اللہ والا تھا وہ ملنگ تھا وہ جب اس کی لاش اس کے گھر گئی ہوگی اس کے ماں باپ پہ کیا گزری ہوگی وہ سارا کچھ موجودہ وزیر داخلہ کے دور میں ہوا جب وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنائے گئے اور کیا کار کردے گی دی جس کے بنیاد پہ ان کو پھر آپ میں مرکز میں وزیر داخلہ بنایا آج عمران خان صاحب نے اس پہ بات کی ہے کہ ایک وقت تھا دنیا ہمارے نام سے ایک عزت سے نام لیا جاتا تھا کرکٹ کے پروفیشن میں کرکٹ میں ایک نام تھا پاکستان کا پاکستان ایک وولڈ چیمپن ہوا کرتا تھا آج بنگلہ دیش آ کے ہمیں رگڑ کے چلا جاتا ہے آج سری لنکا ہمیں رگڑ کے چلا جاتا ہے اور ہمارے روایتی حریف اور دشمن ملک میں تو برہراز کہتا ہوں دشمن کوئی شرم کوئی اس میں نہیں ہے اس نے کشمیر پہ پیر رکھا ہے ہماری شرک پہ پیر رکھا ہے اور پانچ آپ کو پاکستانیوں بات شاید پہلے نہیں یہ کہہ دوں آپ کو پانچ اگست ہی کیوں چنا گیا عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے پانچ اگست یاد رکھئے پانچ اگست وہ دن ہے جب کشمیر کے تناظر میں عمران خان صاحب نے مضبوط فیصلہ کیا تھا ہندوستان کے خلاف اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان جب تک ہی مسئلہ حل نہیں ہوتا پاکستان میں ان کا کوئی سفیر اور ان سے کوئی ہماری تجارت نہیں ہوگی مضبوط فیصلہ کیا اس لئے پانچ اگست کا دن چنا گیا بارال بات کئی اور چلی جائے گی عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو ریسٹلمنٹ ہے یہ جو ہم پہ الزام ہے جا کے دیکھیں کہ تانے بانے کہاں پہ جو ہے وہ جڑتے ہیں اور آخری بات کیونکہ لم بھی بات نہیں کرنا چاہتا بہت سے اور ہمارے دوست ابا بھی شاید بات کرنا چاہے علیمہ آپ پا بھی آئی ہوئی ہے شاید وہ بھی بات کرنا چاہے عمران خان صاحب نے جریشری پہ کلیر بات کی ہے کہ اگر عدلیہ کیونکہ تمام ادارے بیٹھ چکے ہیں لوگوں کی توقع تو اب کسی دارے سے رہ نہیں گئی کوئی کسی ڈپٹی کمیشنر کے آفیس جا کے انصاف لینے نہیں جا سکتا کوئی کسی ایسے چو کے پاس نہیں جا سکتا وہ تو علیدہ بات ہے کہ ان کا اتنا سیریس مسئلہ ہے بلوچستان میں ہمارا اور ہمارا وزیر داخلہ وزیر داخلہ موسن نکوی صاحب کیا کہتے ہیں ایک ایسے چو کی مار ہے یار وہ ایسے چو مریخ پہ ہے جدر ہے بتائیں ہم لے آتے ہیں اتنا سیریس مسئلہ جو فوج سے حل نہیں ہو رہا جو رینجر سے حل نہیں ہو رہا جو سیاسی جماعتوں سے حل نہیں ہو رہا جو وہاں کی حکومت سے حل نہیں ہو رہا اور آپ کی سنجیدگی کا عالم دیکھئے آپ کہتے ہیں ایک ایسے چو کی مار ہے یہ آپ کی سنجیدگی ہے ایسے آپ ملک چلائیں گے لیکن جوڈشری پہ امران خان صاحب نے پھر کہا کہ ایک ادارہ رہ گیا جس کی درہ لوگ دیکھتے ہیں اگر سپریم کورٹ پہ یہ کوئی حملہ کرتے ہیں ماضی میں سن ستانوے میں کر چکے یاد رکھیے گا آج جو مسلم لیگ نون کو سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کے جیجز کا بڑا خیال آ رہا ہے یہ وہی جماعت ہے جو سن ستانوے میں اسی سپریم کورٹ پہ بلکل لوگوں کو بھیجوا کے گاڑیاں بھرا کے اور حکومت کے شہ پہ جا کے سپریم کورٹ کے اوپر چڑھائی کر کے انہوں نے وہاں حملہ کیا تھا تو آج اگر دوبارہ سپریم کورٹ پہ ایسا کوئی حملہ ہوتا ہے کسی آئینی ترمیم کی آر میں کسی جوڈیشل پیکج کی آر میں اگر سپریم کورٹ یا جوڈیشری پہ حملہ ہوتا ہے عمران خان صاحب نے کہا ہے ہم پھر سٹریٹ مومنٹ کی طرف جائیں گے ہم پھر پروٹسٹ کال لیں گے پورے ملک میں اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے پھر ہم سٹریٹ مومنٹ میں جائیں گے اور آٹھ ستمبر کے جلسے کے حوالے سے ان کا یہی کہنا ہے کہ اس پہ سب نے نکلنا ہے سب نے آنا ہے اور انشاءاللہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا جہاں انصاف کی بات ہوگی جہاں منڈیٹ کی واپسی کی بات ہوگی جہاں عدلیہ کے ساتھ مضبوط کھڑے ہونے کی بات ہوگی اور جہاں پاکستان میں حقیقی امانوں میں رول آف لو یعنی قانون کی حکمرانی کی بات ہوگی اور میرے پاکستانیوں میرے دوستوں جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں پاکستان کے مسائل کا حل اس میں نہیں ہے کہ ملک کے سب سے بڑی جماعت کو سائیڈ لائن کر کے سب سے بڑے لیڈر کو جیل میں چنوا کے عمران خان صاحب میں تو ہر دن ہر دفعہ ڈیالہ میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب تو ڈھائی سال سے حکومت سے بار ہیں سوہ سال سے جیل میں ہیں پھر مسئلے کی حل نہیں ہو رہے اگر مسئلہ ہماری وجہ سے تھا اگر مہنگائی ہماری وجہ سے تھی اگر لائن آرڈر کے مسئلے ہماری وجہ سے تھے تو اب تو آپ حکومت میں ہیں اب مہنگائی کم کیوں نہیں ہو رہی اب بجلی گیس کے بل کیوں زیادہ ہیں اب روز روز لوگوں کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے لوگوں کو کیوں مارا جا رہا ہے آج عام لوگ تچھوڑیں کچھے کے ڈھاکوں جو ہیں ان سے آپ کی پولیس کی جانے محفوظ نہیں ہیں پولیس والے بچارے ان کی اپنے جانے کچھے کے ڈھاکوں سے محفوظ نہیں ہیں تو آخری بات خدا رہا اس ملک پر اہم کریں اس ملک کو کچھے اور پکے کے ڈھاکوں کے حوالے کر دیا گیا ہے اور عوام بلکل ایک سرزمین بے آئین بے بیٹھے ہیں عوام کو روزگار چاہیے انصاف چاہیے یہاں عدالت اور عدلیہ اور آئین کی حکمرانی چاہیے لیکن ہمیں کیا چاہیے ہمیں امران خان اندر چاہیے ہمیں امران خان جیل میں چاہیے شرم کی بات ہے کہ سعود پنجاب میں ہمارے ایک امینیس صاحب فوت ہوئے اور ان کے حلقے میں بھی الیکشن ہو رہا ہے اور کل الیکشن کے دوران ہمارے امینیس غوث صاحب اور جمشید دستی صاحب الیکشن کے دوران آپ نے جلسہ نہیں کرنا تو کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے سلزی بیچ نہیں ہے آپ نے اگر الیکشن کمپین کے دوران آپ نے جلسہ نہیں کرنا ایک کارنر میٹنگ میں گھر کی چار دیواری میں جمشید دستی صاحب اور غوث صاحب ہمارے دو سٹنگ ایم این ایس اپنا پروگرام کر رہے ہیں کارنر میٹنگ اور پولیس والی آتے ہیں آپ مجھے بتائیے یہ کونسا الیکشن ہے کیا اس کا نوٹس لاہور ہائی کورٹ کے محترم چیف جسٹس صاحبہ اور سپریم کورٹ لے گی اس طرح الیکشن ہوتے ہیں کہ آپ الیکشن کمپین نہ ہونے دیں اور ہمارے ایم این ایس پہ آپ نے وہاں پہ پرچے کاٹ دیئے ہم سب اس کی مضمت کرتے ہیں اور آخر میں پھر وہی بات امران خان سے بات کرنی پڑے گی امران خان کے پاس آنا پڑے گا تب ملک کے مسئلے حل ہوں گے بہت شکریہ